کہا جاتا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں چل سکتا اور ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو کیا ایسے واقعی حقیقت ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی میں ظلم ہے کہ ختم انہیں کا نام نہیں لیتا ہے ظلم ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے لگتا یہ ہے کہ جو ظالم ہے وہ ایسا حاوی ہو گیا ہے کہ وہ حاوی رہے گا یہی نشانی ہے ظلم کے مٹنے کی جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری چلے گی ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہم جو چاہیں کریں فراؤن نے کہا تھا کہ دیکھتے نہیں ہو یہ ملک مصر میرے اشارے پر چلتا ہے اور یہاں کے دریاں بھی میرے اشارے پر چلتے ہیں وہی وقت اس کی تباہی کا پھرونہ کریم میں ہی اللہ نے پکڑ لیا تو یہ پورا نظام بدلے گا اور اس کو اللہ بدلے گا کہ ہر جگہ ظلم کا ہی راج ہے یہ جو ہمارے دانشور تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے یورپ والے ایسے ہیں اور امریکہ والے ایسے ہیں اگر وہ اندھے نہیں تو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے ہیں کہ وہ تو درندے ہیں سفید بھیڑی ہیں وہ جو اس طرح انسانیت کا خون پی رہے ہیں ان کے تعریفیں کرنا بند کریں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں اللہ تعالیٰ محلت دیتا ہے لیکن پکڑتا ہے اور دو گناہوں کی پکڑ ضرور آتی ہے دنیا میں آخرت میں الگ دنیا میں نقد باقی گناہوں کی سزا پینڈنگ ہو جاتی ہے ایک ماں باپ کو دکھ دینے والا اور ایک ظلم کرنے والا ان کی ضرور پکڑ آتی ہے لیکن دوسرے مولانا ایک شخص ہے جو سچ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو اب میں سچ بولتا ہوں میں ایک بات ہے جو سب تک پہنچاتا ہوں اور میں نے جتنا ظلم سینہ تھا سہے لیا میں ساری دنیا کو بتاؤں گا لیکن جب وہ بتانے لگتا ہے تو وہ پتا یہ چلتا ہے کہ دوسری طرف جن کے خلاف وہ یہ گواہی دے رہا ہے وہ اتنے مضبوط ہیں اتنے منظم ہیں اور اکٹھے ہیں ان میں اکٹھے ہیں کہ میری کہیوی بات کو کوئی ماننے کو تیار نہیں تو جب ایسا دور ہو تو پھر کوئی سچ کیسے بولے گا یا ایوالذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معصادقین ایمان ولو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ تو سچ تو نہیں چھوڑنا کوئی مانے یا نہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے یا تو موت کے بعد ہم مٹی ہو جاتے پھر ٹھیک تھا موت کے بعد زندہ ہونا ہے اور سب سے شدید سزائیں ان کو ملیں گی جو انسانیت کا خون کرتے ہیں اور ظلم و ستم اٹھاتے ہیں یہ جب پکڑے جائیں گے تو دیکھنا اس دن ان ظالموں کو جب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے آنگے یا اللہ ہم نے دیکھ لی دوزخ دیکھ لیا حساب کتاب اور ہم نے سن لیا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے ہم بڑی اچھے اچھے عمل کریں تو یہ تو آگے پورا ایک نظام ہے اب اگر میں کبھی کبھی کیا خیر روز کی محمول ہے میں جب کہتا ہوں کہ جی میں سب بتاؤں گا میں سچ بولوں گا میں کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھوں گا تو جو آپ کے ساتھ آپ کے اعتقرد آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہے ذہنی توازن ٹھیک ہے کس طرف چل پڑے ہو گھر والوں کا سوچو فلان فلان کا سوچو اپنے آپ کو کیوں مروانے پر تلے ہو یا اپنے آپ کو کیوں تباہ کرنے پر تلے ہو تو پھر انسان سچ بولے یا مسئلہت سے کام دے ہو نہیں دیکھیں جان بچانے کے لئے تو کلمہ کفر بھی جائز ہے اگر معاملہ ایسا ہو کہ جان خطر میں ہے تو بہت خاموش رہے اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو تم اور تمہارے دل مطمئن ہے تو تمہارے پاس گنجائش ہے خاموشی اختیار کر تو یہ بتائیے بلانا کہ جو خواتین کو لے کر ہم بات کرتے ہیں خواتین کی لباس کو لے کر بات کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی آپ کو شکایت ہے اور نامناسب ہے جو آج کل محول ہے یا یہ صرف کچھ چند لوگ ہیں اور اس کے اوپر ہم پورے معاشرے کا یا پورے محول کا ہم اس پر اندازہ نہیں لگا سکتے جی بالکل سارے تو ایسا لباس نہیں پہنتے اور لباس کوئی ذاتی معاملہ نہیں اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بیگوان سے کہو اپنی بیوٹیوں سے کہو اور مومنوں کے عورتوں سے کہو جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں کہ اپنے اوپر بڑی چادر لے کے باہر نکلا کریں تو یہ پردے کی بات تو اللہ تعالی نے کی ہے تو یہ جو شروع ہوا ہوئے آج کل ہر سال ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی خواتین کا دن ہوتا ہے بچاری میری مرضی تو یہاں دنیا میں کسی کی بھی نہیں چلتی یہ ایک کتنی بڑی بھول ہے اور کتنی بڑی نادانی ہے کہ میرا جسم میری مرضی بلا کبھی انسان اپنی مرضی پہ چل سکتا ہے مرضی تو اللہ کی چلتی ہے بیماری کو روک کے دکھائے عمر کو روک کے دکھائے دکھوں کو روک کے دکھائے اسی کی چلتی ہے جو ہم پر پھر یہ بیجا غلط تنقید ہوتی ہے ان کی طرف سے جب ہم کہتے ہیں کہ جیسا کیا بھی آپ نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ میرا جسم میری مرضی کسی ایجنڈے کے تحت آپ کر رہے ہیں جی پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے لیکن یہ تو بہت ہی انیچرل بات ہے نا ویسے ہی کومن سنس میں یہ بالکل غلط بات کون یہاں اپنی مرضی پوری کر سکتا نا ممکن ہے اپنی مرضی پوری کرنی ہے تو یہاں اللہ کی مرضی پوری کرو پھر جنت میں اللہ تمہاری مرضی پوری کر دے گا یہاں تو نہیں پشاب آ جائے روک لے گا میری مرضی میں نے پشاب نہیں کرنا وچھے ہی نکلے گا وہنا نے یہ بتائی ہے کہ ابھی رائیونٹ کی بات ہو رہی تھی تبلیغ کی بات ہو رہی تھی تو ایک ایسا نام جو یوتس میں بہت مقبول تھا اور پھر اس کے بعد وہ بھی تبلیغ کے رستے میں چل پڑے اور پھر ایک حادثے میں وہ اس دنیا سے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے جنیجم شید آپ کا اور ان کا بڑا قریبی تعلق تھا اب بھی ان کی یاد آتی ہے ہاں جی میں روزانہ ان کے لیے یہ سال سواب کرتا ہوں وہ سولہ میں فوت ہوئے تھے سات دسمبر دو آزار سولہ اب چوبیس آئے تو آٹھ سال ہو گئے ہیں روزانہ ان کے لیے یہ سال سواب کرتا ہوں بڑی قربانی تھی ان کی بہت بڑی گلیمر کو چھوڑ کے وہ آئے تھے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ایک سنگر ہے آپ سے ملانا ہے میں کراچی میں تھا میں نے کہا لے آؤ تو وہ اس کو لے کر آگئے تو میں نے نام پوچھا اس نے بتایا میں نے کہا کیا کرتے ہو کہ میں نے کہا میں میرا موسیقی سے تعلق ہے میں نے کہا گانے سے ہے یا بجانے سے کہا میں گاتا ہوں تو پھر میں نے تھوڑی سی بات کی پتہ نہیں کیا کی مجھے یاد نہیں تو اس نے میری بات روک کر کہا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فیزیکلی حاصل ہے لیکن یہاں خالی ہے یہاں اندھیرہ ہے اس کی کیا وجہ ہے میں نے کہا اس کی سادہ سی وجہ ہے درد تمہیں یہاں ہو رہا ہے میڈیسن تم یہاں لگا رہے ہو تو فائدہ ہوگا کہنے کہ نہیں کہا دیکھو جہاں درد ہے وہاں دبا نہیں جا رہا اور جہاں درد نہیں وہاں دبا زائرہ ہے اگر یہ اندھیرہ تمہاری روح میں ہے جسم میں نہیں ہے تو تم جسم کو گلیمر دے رہے ہو اور روح کو تو ان چیزوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے وہ تو صرف اللہ اس کا رسول کو جانتے ہیں تو اسے وہ چیز ملے گی تو یہاں ٹھنڈک آئے گی وہ نہیں ملے گی تو کرتے رو ڈانس پارٹیاں مکس پارٹیاں اندر اندھیرے بڑھتے رہیں اندر خالی رہے گا پھر اللہ نے اس کو توفیق دی وہ چار مہینے کے لیے نکلا دو ہزار دو میں یہ ملقات میری نائنٹی سیون کی ہے دو ہزار دو میں وہ چار مہینے کے لیے نکلا تو میں نے اسے فون کیا کہاں ہو اس نے کہا مولانا صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ایک پرانی مسجد ہے ٹوٹا ہوا فرش ہے اور پھٹی ہوئی چٹائی ہے میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں اور جس سکون کو میں فائف سار ہوتروں میں ڈھونڈتا تھا مجھے یہاں نصیب ہو گیا ہے میں نے کہا اس لیے کہ اب دوات ہماری روح تک چلی گئی ہے مجھے یہ بتائیے کہ مولانا کہ ابھی آپ سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو سامنے آئی منظر عام پر لاہور اچھرا بزار کی جہاں پر ایک خاتون نے ایک لباس پینا ہوا ہے اور اس لباس پر عربی میں لکھا گیا ہے مطلب قرآن پاک کی حروف نہیں ہے پر عربی ہے لباس پینا ہوا ہے اور وہاں پر لوگوں نے اس خاتون کو گھیر لیا اور پھر ایک دکان میں جا کر اس کو بٹھا دیا گیا اور وہ تو اس پر وہاں پر نعرے بھی لگ رہے تھے کہ اس کو مار دیا جائے یا جلا دیا جائے جس طرح پہلے بھی ہمارے ہاں اس طرح واقعات ہوئی ہیں پھر وہاں پر پولیس پہنچی پولیس نے پہنچ کر خاتون کو وہاں سے ریسکیو کیا اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو بھی پھر بعد میں تھانے میں بلایا گیا اور وہاں پر وہ جو معاملہ تھا اس کو کلیر کیا گیا تو کیا ہماری سوسائٹی میں اب ہم اتنے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ہلکی سی آواز آ جائے اور بغیر تصدیق کیے ہم کہتے ہیں جی پہنچو اور اپنا فرض نبھاؤ حسن نصار صاحب وہ ایک بات کرتے ہیں حرمت نبی پر مر مٹنے کو تیار ہیں سنت نبی پر مر مٹنے کو تیار نہیں علماء کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتے اپنے ذمہ ہیں وہ امرت اکون اول من اسلم مجھے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا آپ کہیں کہ سب سے پہلے مجھے مسلمان ہونے کا حکم ہے تو اس آیت کے تیارت ہے ہر مرد عورت کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ اسلام سیکھے یہ عذر نہیں چلتا کہ پتہ کوئی نہیں تھا یہاں کئیں کئیں بورڈ پڑے میں نے پڑے کہ ہم نہیں جانتے یہ کوئی عذر نہیں ہے شالان ہوگا اس قسم کے گورمنٹ نے بورڈ لگایا تو اللہ نے بھی بورڈ لگا دیا ہے قرآن جیسی کتاب دے دی ہے جس کو آج تک کوئی بدل نہیں سکا کچھ ڈال نہیں سکا کچھ نکال نہیں سکا جیسے اتری تھی ویسے ہی آج موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے پھر لوگ جاہل رہے ہیں تو قصور وار ہیں قصور وار ہے مقوضہ قصور وار ہے خود بے شک مران صاحب ابھی ایک واقعہ آپ سے کچھ دن پہلے کا سامنے آیا اور بھی بے شمار واقعات ہیں پر یہ واقعہ اس پر یقین جو ہمارا اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے دکھ ہے اس میں مزید اضافہ ہوا کہ ایک باپ موجود ہے کمرے میں اور بیٹا ہے اور جو بیٹا ہے وہ بطور بھائی اپنی بہن کی اس نے جان لے لی اور باپ وہیں پر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے بیٹا جو ہے وہ تکیہ بہن کے چہرے پہ رکھ کر اس کا سانس دبا دبا کر اس کو مار رہا ہے اور باپ تسلی سے اتمنان سے بیٹھا ہوا ہے اسی کمرے میں اور غریب گھر لگتا ہے اور جب وہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے قتل کرنے کے بعد باپ بیٹے کو پانی دے رہا ہے کہ پانی پی لو تم نے اتنی کوشش کی تم تھک گئے ہو کے تو مولانا ہمارے معاشرے میں یہ سب ہو کیا رہا ہے بھائی بہن کا قتل کر رہا ہے جس میں اس وقت تاثر یہ ملا کہ شاید یہ غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے پھر اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ باپ نے بیٹے کو بیٹے نے بھائی کو یا بیٹے نہیں باپ کو یا بیوی نے شوہر کو بے دردی سے قتل کر دیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ختم ہو گیا ہے دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بہت سنگین سنائی گئی ہے ایک ان میں ہے من قتل منکم مومنا متعمدن جو کسی مسلمان کو مرد و یا عورت و قتل کر دیتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ اس کی جزا جہنم ہے وَلْعَنَهُ اللَّهُ اللہ کی اس پہ لانت ہے وَغَضِوَ عَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ غضب ہے اور وَعَضَّ لَهُ عَضَابًا عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کر رکھا ہے تو جہنم خَالِدًا فِيْهَا ہمیشہ اس میں رہے گا حالانکہ مسلمان کے بارے میں ہے کہ ایمان پہ مر گیا تو کبھی جنت دوزق سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا جس نے کسی کو اس طرح بے گناہ قتل کیا تو وہ اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا تو پھر یہا علماء تعویل کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا پھر اللہ نے اس پہ لانت برسائی ہے اللہ نے اپنا غصہ اس پہ ظاہر کیا ہے اور اللہ نے اس کے لئے دردناک عذاب تیار کیا ہے یہ آیت اگر سامنے ہو قرآن سے تو ہماری قوم کٹ چکی ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے اور منفی چیزیں ہم بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور دوسرا جرم ہے کہ یا ایوہ اللہ نامنو ضرور ما بقی من الربا کیا ایمان والو سود کھانا چھوڑ دو ایک سود دینا ایک سود کھانا تو سود کھانے پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑوگے تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے اور اس کے لئے بھی ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا ان کی جزا بھی جہنم میں اور وہ بھی اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے یعنی سب سے آخر میں نکلیں گے تو آخرت کا تصور انسان کو اپنی لائن پر لاتا ہے وہ تصور ہی مٹ گیا ہے ہماری یونیورسٹیز میں بچے بڑے فخر سے اپنی جہالت کو شو کرتے ہیں ہم تو کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں تو میں کہتا ہوں جب مر گے تو پھر خود ایمان جاؤ گی تو یہ اس کی وجہ عدم تربیت ہے قرآن سے دوری ہے نبی کی زندگی سے دوری ہے تو اس کی وجہ سے دلوں پر قَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمَّا قَانُوا يَكْسِبُونَ ان کے دلوں پر یہ جیسے دانت صاف نہ کریں تو اوپر ایک پتھر سا جم جاتا ہے پھر اسے ڈینٹسٹی وہ توڑتا ہے وہ ویسے نہیں ٹوٹتا جیسے دلوں پر بھی نہ ایک لیئر جم جاتی ہے تو اس لیئر کی وجہ سے دل اندھا ہو جاتا ہے لَا تَعْمَ الْأَبْسَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي السَّدُورِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہیں تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے یہ اصل وجہ اس کی یہ ہے اس پہ مرانی صاحب جو یہ واقعہ جس کا بھی میں نے آپ کو بتایا یہ اس کے پیچھے ایک تو آپ نے کہا کہ آخرت کو لوگ بھول چکے ہیں یہاں وہ ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے ساتھ دوسری وجہ جہالت ہے اور ایسے شخص کے لیے سزا کیا ہے آپ نے کہا کہ جہنم ہے لیکن کیا ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے نفس بن نفس قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور جو ماف کر دیا جاتا ہے جس طرح ہمارے مذہب میں ہی ہے کہ اگر آپ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ دیت لے کر اس کو ماف بھی کر دیتے ہیں یہ بھی ہے تو پھر اس صورت میں جب ایک باپ کے سامنے ایک بھائی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے تو وہ ان کا گھریلو معاملہ کہلائے گا گھریلو معاملہ کیسے یہ جانی اپنی نہیں اللہ کی ہے گھریلو معاملہ تو کہیں بھی نہیں سارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہم نے تمہیں بنایا کسی کو عرد بنایا کسی کو مرد بنایا تو ہمیں شریعت کا پابند فرمائے تو اس میں تو کوئی بھی ذاتی معاملہ نہیں انسان اللہ سے ڈریکٹ اس کا معاملہ ہے جس پر وہ قرآن کی سب سے خوفناک آئت ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ظَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ظَرَّةٍ شَرْ ایک رائی کے دانے کے برابر یہ چینی کا جو ایک دانہ ہوتا ہے یہ اتنا رائی کا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر اچھا کروگے تو جزا پاؤگے اس کے برابر برا کروگے تو سزا پاؤگے یہ قرآن کی سب سے حیبت نہ آفائیت ہے تو اللہ تعالیٰ کا پورا سسٹم چل رہا ہے تو جو غیرت کے نام پر لوگ انتہائی قدم اٹھاتے ہیں غیرت تو ہے ہی کوئی نہیں دیکھے نا بیٹا زنا کرے اسے تو نہیں قتل کرتے بیٹی سے گناہ ہو جائے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ غیرت نہیں ہے یہ جہالت ہے جیسا مجرم بیٹا ہے تو اس کو چھپاتے ہیں اور ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں ہمارا ذمہ دارہ جو گندہ ماحول ہے چھوڑ شکرن ہو ہی جاند ہے بیٹی کر لے تو اس کو قتل کر لے تو تو یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے نا کہ غیرت ہے کہ کسی بے گناہ کی جان لینا زبردستی زیر کھلا کے مارنے کے کتنے واقعات میرے سامنے ہیں تو یہ بڑا ظلم ہے یہ مولانا آپ کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا موسیقی موسیقی موسیقی